السلام علیکم دوستو میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پریکٹیکل میستری چینل دوستو یہ ام نے زیارت گرے ماربل لگایا ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا لک دکھا دوں آپ کو اس کا یہ دیکھیں اس میں یہ بادل بادل ٹائپ جو شیرڈ ہوتا ہے اس طرح کا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا گرے اور تھوڑا سا وائٹ تو اس کا جو میں ٹیکنیکل پوائنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس میں جب آپ فیلنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ فیلنگ جب آپ سفید سیمٹ کی کرتے ہیں تو وہ اس طرزوں میں واضح دیکھ جاتا ہے ٹھیک ہے کسی جگہ پتر میں فرق ہوتا ہے سائز ایک سائٹ کھلا ہوتا ہے ایک سائٹ تنگ ہوتا ہے یہاں سے میں یہاں سے دیکھنے آپ یہ دیکھیں یہاں پتر میں فرق ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں سے بلکل کلوز ہے اور یہاں سے چوڑائی ہے اس میں ٹھیک ہے گپ زیادہ ہے تو اب جب آپ اس میں سفید سیمٹ کی فیلنگ کریں گے تو وہ واضح دیکھے گا یہاں سے کیونکہ وہ سفید سیمٹ جو ہوتا ہے اس کا کلر سفید ہوتا ہے اور یہ گری ہوتا ہے یہ جو پتر ہے آپ کا گری ہے ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑا سا اس کو جو ہم نے توڑ لکھانے کی کوشش کی ہے اب یہ سفید سیمٹ کا گول ہم نے بنایا ہے جو سفید سیمٹ کا جو فیلنگ تو اس میں میں نے تھوڑا سا جو بلیک کلر ہوتا ہے جو فیلنگ میں ہم یوز کرتے ہیں کلر میں دکھاتا ہوں آپ کو دوستو اس میں کافی اقسام ہوتے ہیں کافی کلر ہوتے ہیں جس طرح کا آپ کا ماربل ہے جس طرح کا آپ نے کلر بنانا ہے تو وہ آپ نے اس میں یوز کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر ایک بلٹی فیلنگ ہے تو وہ آپ نے تھوڑا سا آپ نے اس میں ذرا برابر آدھا چمچ آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے تو وہ میں نے تھوڑا سا اس میں ایڈ کیا ہے کالا کلر ٹھیک ہے تو اس کا اب کلر اس کی طرح تقریباً اس کی طرح نکل گیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ گری کلر ٹھیک ہے تو یہ گری کلر اب اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ یہ گری کلر جب اب اس کے اوپر آپ لگائیں گے سارا تو یہ جو درزے ہوں گی نا یہ درزے آپ کا اس پتر کے ساتھ جو ہے نا میچ ہو جائیں گی بلکل محسوس نہیں ہوگا کہ کسی نے مطلب فیلنگ کی ہے یا پتر کا مطلب جو سائز ہوتا ہے وہ ڈیفائنڈ اب نہیں کر پائیں گے اس میں وہ سارا ایک جیسا بلکل آپ کا ایک سفید پتر نظر آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو پتر ہے ایک جیسا شیڈ ہے مختلف شیڈ نہیں ہے اس میں تقریبا تقریبا ایک جیسا شیڈ ہے تو یہ جب آپ فیلنگ لگائیں گے اس کے اوپر تو یہ بلکل ایک جیسا بڑا پتر آپ کو نظر آئے گا سفید نمار ٹھیک ہے تو اگر آپ اس طرح کا کوئی شیڈ کا پتر آپ لگا رہے ہیں جو آپ کو ایک شیڈ کا پتر ملتا ہے کسی فیکٹری سے تو آپ پینٹ جو آپ فیلنگ لگاتے ہیں بلکل اسی طرح کی فیرنگ لگانے کی کوشش کریں جیسا آپ کا پتر ہے تو اس میں بہت زیادہ خوبصورتی اس کی جو اینہ نکل کے آئے گی یہ اس کے اوپر میں فیلنگ لگاؤں گا اور پھر اس کے بعد جب اس کی رگڑائی ہوگی تو پھر وہ انشاءاللہ رگڑائی میں پولیش ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس کی جو لگ ہوتی ہے انشاءاللہ وہ آپ دوستوں کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ